پچاس ساتھ ستر نوجوان کل راولپنڈی میں گرفتار ہو گئے ہیں باجوا صاحب نے کہا جی میں ان سے ملاقات میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی نہ مجھے کوئی ضرورت ہے اور میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں اور کل جلسے میں بھی انشاءاللہ تعالی جائیں گے آج یہ میرا ایک جھوٹا کیس ہے انہوں نے ڈکیتی کی میرے گھر میں میرا سمان اٹھا کے لے گئے میرے پیسے اٹھا کے لے گئے گھڑیوں اٹھا کے لے گئے دو گنے انہوں نے واپس کر دی ہیں تین مری سے اور فون میرے دو چھوڑ گئے ہیں میرے گھر آپ کو آ کے ایک نامعلوم آدمی تین فون ان کے پاس ہیں اور سوائے گرفتاریاں یہ کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں یہ عمران خان کی سیاست کو اور عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ناکام ہوں گے ناشاد ہوں گے اور جو بھی عوامی رائے آمہ کا احترام نہیں کرتا بل آخر نقصان ہوتا ہے سو میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ پاکستان انتہائی بران میں ایکر 650 روپے کا آٹا راول پنڈی میں میں نے خود 1250 روپے کا خرید ہے سو اکل سے کام لیں ملک کی کشتی جو ہے معاشی اقتصادی سماجی ڈھوب رہی ہے اور اس وقت لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں شفاف الیکشن ہوں لیکن یہ کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں تحریک انصاف پہ اور ممکن ہے یہ تحریک انصاف پہ پبلی لگانے کی خواہش رکھتے ہوں جیل جانا تو عمران خان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ اس کو الیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے اللہ کے قبضے میں ساری جان ہے پہلے بھی انہوں نے ایسی کوشش کی ہے اور آج میری تاریخ تھی اور بلکل ٹوٹلی جھوٹے مقدمے ان کی کوئی بنیاد تھی شیخ صاحب عمران خان صاحب نے اب بھی کہا ہے کہ جو پیشی کے موقع پر ان کی جان کو شدید خطرہ تھا اور جج صاحب نے مہربانی کی کہ یہ جج صاحب کی بہت دانشمندی ہے کوئی بندہ گر جاتا پولیس بھی ہماری ہے پولیس تھک گئی ہے پولیس کا اگر نقصان ہو تو ہمارا نقصان ہو ہمارا کوئی عمران خان کا ساتھی کا جان کا نقصان ہو تو ملک کا نقصان ہے یہ ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں صرف اور صرف ان کے پاس نہ امیدوار ہے نہ پولنگ ایجنٹ ہے نہ الیکشن کی تیاری ہے صرف فراری ہے اور صرف عمران خان الیکشن کے لیے تیار انشاءاللہ ہمیں جیتے ہیں یہ کوئی بات کہہ رہے ہیں ہم انشاءاللہ ہم کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے آخری سمتہ صدیق جان کو کیا ہے ہمارے ساٹھ ستر جو غریب ورکر ہیں بغیر کسی سرچ ورنٹ کے ان کے گھروں میں داخل ہوئے کچھ لوگ نہیں پکڑے جا سکے یہ الیکشن سے فراری ہیں یہ عمران خان کی گرفتاری مسئلہ نہیں ہے گرفتار تو اتا رہتا ہے میری آج تاریخ تھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کو ناہل قرار دے کر تحریک انسان تحریک انصاف پر پابندی لگانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے ہیں کل میں نے چھے سو پچاس رپے کا آٹے کا توڑا جو ہے وہ بارہ سو رپے کا خریدہ ہے لوگ تو خود سڑکوں پر نکلیں گے پولیس تنگ ہے سارا ملک بیٹھ گیا ہے سارا ملک کا سسٹم بیٹھ گیا ہے دنیا میں ان کو پانچ رپے کہیں سے امداد نہیں ملی پانچ رپے ان کو کہیں سے امداد نہیں ملی آئی ایم ایف کی ابھی تک ان کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور جو اسحاق ڈار نے بیان دیا بہت ہی خوفناک ہے مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ذمہ داران نے یہ کہا کہ جان چلی جائے ہم اپنے کسی قومی سلامتی کے احساسوں پر کوئی دباؤ برداشت نہیں کریں گے قوم ایک ہے قوم پاکستان کی بہتری چاہتی ہے شفاف الیکشن چاہتی ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یہ اگر اس پارٹی کو بین کرنے جا رہے ہیں یا نااہل کرنے جا رہے ہیں یا عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں میں ابھی سولہ دن ہو کر آیا ہوں آج کا یہ جھوٹا کیس ہے میرے گھر میں ڈکیتی ڈالی ہے میرے پیسے نکال کے لے گئے ہیں رات کو دو دن پہلے دو ٹیلی فون میرے گھر چھوڑ گئے ہیں تین ٹیلی فون پڑے ہوئے ہیں میرے سٹاف کے اور میرے پیسے نکال کے لے گئے ہیں گنے اور گاڑیاں واپس کر دی ہیں اصل میں ان کو یہ دکھ ہے درد ہے کہ ان کی بات کوئی نہیں سن رہا دن میں یہ بیس بیس پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں جہاں ان کا شرہ نظر آتا لوگ چینل بند کر دیتے ہیں سو چٹان کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹے ہوئے عمران خان کے ساتھ اور باجبہ صاحب نے جو کہا بہت دکھ ہوا میں تو ایسا بندہ نہیں ہوں میں تو واحد وزیر ہوں جو کیبنٹ کے اندر کہا کرتا تھا جب مہنگائی تھی اور آج عمران خان جو بھی قوم کو اچھا ہے وہ قوم کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے گیارہ مہینے میں ان کی کارکردگی صفر ہے قوم تنگ ہے قوم نجات چاہتی ہے انقریب قوم سڑکوں پر ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ ان کا کیا سیاسی اشر ہوتا ہے صدیق جان کا خاص طور پر اور حسن نیازی کی رہائی کا میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں